بسم اللہ الرحمن الرحیم محطہ 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 محط کر لیتا ہوں اس طریقے سے اور اسے میں کرتا ہوں مرچ اور یہاں پر میں رائٹ کر لیتا ہوں time table time table for جو بھی آپ کی class name ہوگی یعنی کہ آپ class کا جو نام ہوگا nine ten first year second year جو بھی آگر class کے name ہوگا وہ آپ یہاں لکھیں گے class اور اس کے بعد جو بھی parts ہیں section ہوتے ہیں وہ آپ لکھ سکتے اس کے اندر تو یہاں ہم ڈال دیتے ہیں کہ for class ادھر ہم hash example account پر دے دیتے ہیں اور جو بھی ہوگا آپ کے پاس part یا section ہوگا تو ہم یہاں پر ڈال دیں گے section اس طریقے سے اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر date جو بھی ہوگی تو وہ date یہاں پر آپ کے پاس mention ہوگی اس طریقے سے ہمیں یہاں پر underscore add کرتا ہے اور یہاں پر last میں ہم ڈال دیں گے 2022 تو یہ فیلال main heading کا جو format ہے وہ یہاں پر آپ کے پاس آ جائے گا اب اس کے بعد جو ہے next جو آپ نے کیا کرنا ہے اسی طرح اس والی row کو آپ select کریں اس کو merge کر دیں اور ادھر آپ ڈال دیں class یا time period یعنی کہ یہاں پر ہم detail ڈالیں گے time period کی اور اس کے بعد جو ہے اب یہاں سے ہم شروع کریں گے جو بھی ہمارے پاس time required ہوں گے تو اس کے لئے ہم یہاں پر بناتے ہیں تو time period ہم یہاں پر heading ڈالتے ہیں اب time period کی heading یہاں پر آپ add کریں گے اب یہاں آپ کے پاس جو ہے وہ time slot چلے گا اب time slot کیا ہوگا کہ آپ کا جو unit start ہے وہ یعنی starting timing کیا ہوگی تو ادھر ہم format اس طریقے سے رکھتے ہیں کہ 8 20 جو ہے آپ کی starting ہے اور 2 8 20 سے کب تک ہے 9 تو یہ آپ کی جو ہے وہ timing slot ہے تو یہ unit آپ کا جو first unit چل رہا ہے اس کی timing ہے کہ 8 20 سے 9 o clock تک ہے وہ آپ کا unit یعنی start ہو رہا ہے اس کے بعد second unit آپ کا کب start ہو رہا ہے تو یہاں ہم ڈالیں گے 9 o clock 9 o clock سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو 9 o clock سے لے کر ہم یہاں پر add کرتے ہیں 9 40 کیونکہ ہر unit جو ہے وہ ہم نے یہاں پر رکھا ہے 40 40 minutes کا اور اس کے بعد یہاں پر آئیں گے دوبارہ تو یہاں next جو آپ کا unit start ہو رہا ہے 9 40 سے start ہو رہا ہے تو کب تک جا رہا ہے یہاں ہم ڈال دیں گے 10 o clock 10 o clock نہیں 10 20 تو 40 minutes ہے تو یہ اتنا format تو ہم نے یہاں پر ready کیا ہے آپ اس کو تھوڑا سام proper جو ہے set کر لیتے ہیں raw size تھوڑا سام increase کرتے ہیں یہاں پر اور یہ پورا slot جو ہے اس کو ہم کر دیں گے center اب اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس add ہوگا ہمارے days یعنی کہ آپ کے پاس جو days ہیں monday tuesday تو یہ آپ کے پاس slot پر آ جائے گا monday tuesday ان دونوں کو آپ select کریں اور اس کو آپ drag کر دیں اب اگر آپ یہاں پر saturday add کرنا چاہتے ہیں saturday add کر سکتے ہیں ورنہ monday to friday بنا سکتے ہیں تو فیلال saturday ہم یہاں پر add کر لیتے ہیں اب ادھر ہم نے کرنا کیا ہے اچھا اس میں ایک raw ہم یہاں پر skip کریں گے جس کو میں یہاں سے copy کر لیتا ہوں اور اس کے علاوہ یہ پورا area جو ہے میں اسے merge کر دوں گا اور یہاں پر جو ہے وہ ہمارے جو time table کے لحاظ سے جو ہمارے subject ہے وہ subject ہمارے ہاں add ہو جائیں گے کہ first subject ہمارے پاس ہے english اور second subject ہمارے پاس ہے physics اور third subject میرے پاس آ رہا ہے یہاں پر math تو یہ time slot آ رہا ہے آپ کے پاس اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر اب آپ کیا کام کریں گے یہ area آپ نے select کر لینا ہے اس کو آپ کر دیں merge اور ادھر آپ add کر دیں break یا break کر دیں یا break time کر دیں اس طرح سے آپ یہاں پر select کر سکتےはい تو میں نےaf اس طرح سے لکھنےaw اگر آپ چاہتے ہیں vertically لکھنا چاہتے ہیں تو vertically آپ بھی پاک سکتے ہیں یہاں پر کیسے لکھیں گے آپ آپ یہاں پر select کریں ادھر یہاں پر آپ کے پاس option ہے angle wise آپ کے پاس different آپ یہاں put vertical بھی select کر سکتے ہیں deinen are rotation bھی اب یہاں پر set کر سکتے ہیں اب جیسے آپ نے یہاں پر رائٹ بھی کر لیا ہو یا پہلے رائٹ کر لیا ہو یا بعد میں آپ کے لکھ کر اگر آپ یہ کام کرنا چاہے کر سکتے ہیں جیسے میں نے لکھ لیا ہے تو یہاں سے آپ اس کی پوزیشن اب آپ چینج کر سکتے ہیں جیسے آپ اس طریقے سے لکھنا چاہے یا اس طریقے سے تو آپ سیلیٹ کر سکتے ہیں سینٹرائز اگر آپ سائز بڑھا کرنا ہے تو سائز بڑھا کر سکتے ہیں یہاں پر اس طریقے سے بولڈ اور اس کے علاوہ سائز تو دیکھیں پورا ایک بریک کا کولم بن گئے گ نہیں کہ آپ کی جو ہے وہ 10 20 پہ جو ہے وہ آپ کی break time آپ کی یہاں پر start ہو جائے گی اب break timing جو ہوگا وہ آپ کے پاس وہ ہم at least 20 minutes کا رکھ لیتے ہیں تو next after جو ہے نہیں کہ جو آپ کے break کے بعد unit start ہو جائے گا وہ جائے گا آپ کے پاس 10 40 سے ہم start کر لیتے ہیں 10 42 11 20 تو ہم یہاں ڈال دیں گے 11 20 کا آپ کا جو ہے next unit ہے اس کے بعد آپ کے پاس جو start ہوگا 11 22 12 تو یہاں پر ہم add کریں گے 12 تو آپ کا جو next unit جو end ہو رہا ہے 12 اب break کے بعد آپ کے پاس 3 unit بھی ہے 4 unit بھی ہو سکتے ہیں onward جتنے آپ کو اس میں add کرنا چاہے ابھی فیلحال ہم یہاں پر 6 units کے حساب سے یہاں پر format تیار کر رہے ہیں اب next جو آپ کا last unit بنتا ہے وہ بنتا ہے آپ کا 12 o clock سے آپ کا بن جاتا ہے یہاں پر 12 40 تک تو فیلحال 12 40 تک کہ ہم یہاں پر time duration جو ہے set کر رہے ہیں اب یہاں آپ کیا کام کریں اس پورا format کو آپ select کریں اور ادھر سے آپ یہاں سے all border دے دیجئے یہاں پر یہ area آپ bold کر دیجئے اور تھوڑا سا size column row کا جو آپ بڑھا رہا چاہے بڑھا دیں centerize کر دیجئے اس طرح اس کا size بھی تھوڑا سا increase کر دیجئے اور centerize bold اب یہاں آپ کے پاس جو ہے time slot بھی آ چکا ہے time period بھی ہے subject بھی ہے اور ادھر بھی ہم subject add کرتے ہیں یہاں پر chemistry آ جائے گا ہمارے پاس اور اسلام اس کے بعد ہم یہاں پر add کر دیتے ہیں computer اور last جو ہم یہاں پر add کرتے ہیں size subject تو یہ ہمارے جو subject آ جائیں گے ان subject کو یہاں پر ہم bold کر دیتے ہیں تاکہ اس کے اوپر بھی different format apply ہو جائے time slot کو بھی ہم یہاں پر bold رکھیں گے اور اس کے بعد جو ہے different format جو ہے وہ ہم یہاں پر apply کرتے چاہتے ہیں اور اس section کے اوپر جو ہے ہم تو اسے light color touch دیں گے یہاں پر اور time slot جو ہوگا وہ سارا آپ کا ایک colors ہوگا تو اس کے لیے ایک format جو ہے یہاں سے آپ select کر لیجئے کوئی بھی format آپ یہاں رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں اس طرح اس کا slot جو ہے time slot کا جو format ہم change کر دیں گے subject جو ہے subject آپ different رکھنا چاہے تو subject آپ different رکھ سکتے ہیں highlight کر کے اور time period کا جو main heading سے اس کو بھی آپ یہاں سے الگ format میں یہاں پر رکھ لیجئے اور یہاں آپ اس کو light colors دینا چاہے وہ بھی دے سکتے ہیں تو ان کے علاوہ بھی color use کر سکتے ہیں آپ more colors میں چلے جائیں اور more colors میں آپ کے پاس custom ہے custom میں آپ different colors کے variation منا سکتے ہیں light dark جو آپ کو color set کرنا ہے آپ set کر سکتے ہیں یہاں پر تو فیلحال ہم یہاں پر light green کا touch دیں گے اور اب یہاں پر example کے طور پر ہم یہاں پر zero add کر دیتے ہیں تاکہ format جو ہے وہ آپ کے پاس set رہے ہیں اب یہ zero میں نے کیوں add کیا ہے تاکہ proper ایک format ہمارے پاس جو ہے وہ set ہو جائے تو میں آپ کو بھی کر کے دکھایا تھا ہوں تو یہ پورا select کریں اور یہاں سے آپ اس کو comma میں change کر دیں اور یہاں پر آپ select کریں اور اس کو بھی آپ comma سے change کر تاکہ اس طریقے سے underscore جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ proper بن جائے ورنہ آپ اس کو blank بھی چھوڑ سکتے ہیں اگر آپ اس کو پورا time fill کرنا چاہے fill کر سکتے ہیں print کر لیجئے اس کے بعد fill کرنا چاہے یا directly computerize اگر آپ کو filling کرنی تو وہ بھی آپ اس میں کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ جو ہے اس area کو بھی ہم highlight کروا لیتے ہیں different اپنے color سے اور time slots جو آپ کو یہاں پر set کرنا ہے تو وہ آپ اس میں proper set کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے جیکھیں آپ اپنا پورا ایک format جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو آج کلاس سے بتایا ہے تو اسی کے ساتھ جو ہے ہمارے پاس جو time سے related جتنی بھی videos ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی ہمارے channels کے اندر تو آپ search کر سکتے ہیں یہاں پر my channels پر جا کر تو different time slots اگر آپ just یہاں time لکھیں گے اس طریقے سے تو آپ کو time سے related بہت ساری videos ہیں جو آپ کو مل جائیں گی تو میں نے different topics پر جس میں employed loans ہیں اور automated time sets ہیں اور daily time tables ہیں convert 24 hours different time format کی جتنی بھی related videos ہیں وہ میں نے ساری یہاں پر بنا کے رکھی میں تو یہ videos آپ لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو time کا جو concept ہے وہ clear ہو جائے گے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ class ضرور سمجھ میں آگئے ہوگی تو video اچھے لگیں like کیجئے friends میں share کیجئے اور ہمارے چنل کو subscribe کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں next video میں شکریہ ملتے ہیں